اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں جب بات کروں میں آپ لوگوں سے سپیشلی کراچی کے موسم کے اوپر پاکستان ویڈر کا اوٹلوک آپ لوگ کو اکٹوبر نومبر اور دسمبر کا جو ہے وہ ری ویزٹ کروا دوں گا خاص طور پر میک میں موسمیات نے کیا پیشن کوئی کی تھی اور ایم جو کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ لوگ پوچھ رہے ہو کہ ویڈیو آنے رہی ہیں تو دیکھیں کوئی ویڈر کے اندر چینجز نہیں آرہی سوائے جنوبی علاقے جن میں گرمی اور خصوصاً کراچی میں گرمی کی شردہ زیادہ ہے اس کے علاوہ کوئی خاطر خواب موسم چینج ہوتا ہوا ابھی نظر نہیں آرہا تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہائپ کبھی میں دیتا نہیں آپ لوگوں کو گائیٹ کرتا ہوں اس لیے ویڈیو جو ہے لیٹ آ رہی ہے دو سے تین دن کا گھے پا رہا ہے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو موسم کے بارے میں سمجھا سکوں باقی ہے کہ اب جو کنڈیشن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے کرنٹ سیٹلائٹ یمیج کے اوپر اور پاکستان میٹ ڈیپارٹمنٹ نے جو پریس لیش شیر کی تھی اکٹوبر نومبر اور ڈسمبر کے مہینے کی وہ ایک ری ویزٹ کر آتا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ کرنٹ سیٹلائٹ یمیج دیکھ رہے ہوں تو یہ جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ویڈ ڈبلو ڈی ہے پاکستان کے بلائی لاکھوں کو متاثر کر رہا ہے بادل جو ہیں وہ اسلام آباد کی ادتک ہیں باقی کافی زیادہ ایریا میں جو ہے پاکستان کے موسم جو ہے کافی ادتک لیر ہے بلدوستان میں کے پی کے خصوصاً پنجاب میں اور سندھ میں موسم کافی ادتک لیر ہے جو کہ میک میں موسمیات نے جو پریسلی شیئر کی تھی یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی ٹیپ میں ڈالی تھی پچیس دسک تک کی جو اپ ڈیٹ تھی اس میں انہی نے منشن یہ کیا تھا کہ اکتوبر اور سے لے کر دسمبر تک کے جو بارشوں کی جو مقدار ہوگی عموماً جو ہوگی بالائی لاکھوں میں کم دیکھنے کو ملے گی جبکہ جنوبی لاکھوں میں زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ انہی نے منشن کیا تھا اس کے علاوہ ٹیمپریچر جو ہوں گے وہ معمول کے مطابق رہیں گے خاص طور پر سندھ پنجاب مشرقی بلوجستان میں جبکہ بالائی لاکھوں میں جو ہے آہ ٹیمپریچر کچھ زیادہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ سنو فال ابھی کوئی ہیوی سنو فال سٹارٹ نہیں ہوا تو دیکھیں کنڈیشن کس حد تک میٹر کرتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں حالانکہ یہ پروڈیکشنز ہوتی ہیں اور ان میں چنجز ہاری ہوتی ہیں جو کہ نینو 3.4 کے انڈیکس سے جس کی بارے میں میں نے آپ لوگ کو گائیڈ کیا تھا وہ آپ لوگ community tab میں جا کے دیکھ سکتے ہو تو اس فکچر میں اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ لال کلر کا ایریا جو آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ لال والا ایریا یہ علینوں کو رپریزنٹ کرتا ہے اور یہ نیلا والا ایریا جو ہے لالینہ کو کرتا ہے اور یہ جو وائٹ والا ایریا یہ والا سنٹرل کا ایریا جو وائٹ والا ہے پورا یہ والا ایریا یہ خاص طور پر جو ہے یہ والا ایریا نیوٹل کو ظاہر کرتا ہے تو ابھی تک کی جو condition وہ لالینہ فعل نہیں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس پروڈیکشنز کو دیکھیں تو آنے والے دنوں میں بھی جو ہے کوئی ہے سچ لالینہ فعل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا نیوٹل condition جو ہے وہ برقرار رہے گی تو نیوٹل condition برقرار ہونی کی وجہ سے جو ہے خاص طور پر کراچی کے موسم پر کیا اثر پڑھلا ہے وہ آپ لوگ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں تو دیکھیں کراچی میں جو ہے آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت جو ہے آپ لوگ کو زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جاری رہ سکتی ہے اس کا ریزن بھی میں آپ لوگ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ کیا ہے دیکھیں پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو topical activities ہو رہی ہے اس وجہ سے rain جو ہے sea surface temperature زیادہ بھی ہیں کراچی میں میں اگر میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں تو 29 کے آس پاس ہیں Arabiancy کے تو یہ factors جو تھے یہ involved ہیں جو کہ کراچی میں حفظ کا گرمی کا 22 بن رہے ہیں اس کے علاوہ neutral condition جو ہے وہ پرسس کرے آ رہی ہے لالی نا فال نہیں ہو رہا کہ temperature جو کہ drop ہو حالان کہ polar vortex کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں آپ لوگ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ polar region کے اوپر جو ہوتا ہے اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے اگر week ہوتا ہے تو اس جو ہے ہمارے areas کے اوپر اس کا افیکٹ آتا ہے اس میں اور بھی چیز ہوتی ہیں جس میں سوہت انڈین آسلیشن اور جو ہے ایم جو کا کردار اہم ہوتا ہے تو ایم جو کے بارے میں بھی آپ لوگ کو update کرتا ہوں تو دیکھیں کراچی میں جو گرمی ہوتی ہے عموماً سال میں دو مرتبہ آتی ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں خاص طور پر جنجلائی کے اوپر اور اکتوبر منت اکتوبر منت کا جو data تھا جو کہ WMO اور PMD کا تھا اس کو check out جو revisit میں نے کیا انٹرنیٹ کے اوپر اس میں mention یہ تھا کہ خاص طور پر کہ کراچی میں جو عموماً دے کے temperature ہوتے ہیں وہ تقریباً 36 کے آس پاس ہوتے ہیں اور رات کے temperature 22 کے آس پاس ہو جاتے ہیں عموماً لیکن اس سال جو ہے کراچی میں دے کے temperature جو ہیں کافیت تک زیادہ دیکھنے کو ملے ایک آت مرتبہ میں نے آپ لوگوں community ڈالا تھا کہ 42 تک بھی گئے ہیں تو دیکھا جائے تو کراچی کے temperature جو ہیں کافی زیادہ اس سال دیکھنے کو ملنا ہے جو کہ unusual ہیں اور پہلے اس طرح کی گرمی دیکھنے کو نہیں ملی تو یہ گرمی جو ہیں آنے والے دنوں میں برخرار رہ سکتی ہے اور کب تک کس طرح کا موسم رہ سکتا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ ہاں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دو dates mention کر دی ہیں ابھی جو ہیں 27 تاریخ ہے 31 تاریخ تک کہ اگر آپ لوگ projection دیکھے تو جنوبی لاکھوں میں temperature آپ لوگ دیکھو تو خاص طور پر سندھ میں زیادہ دیکھنے کو ملنا ہے حالانکہ بلوچستان کی کوشتر لی رہا ہے اگر آپ لوگ گوادر وغیرہ دیکھو تو یہاں قدرے بہتر ہیں اگر ہم comparison کریں سندھ کی کوشتر لی رہی آس سے تو 37 ڈگری جو ہیں ابھی تک جو ہیں جاننے کے چانسز ہیں اور فیل لائک temperature میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چار سے پانڈ ڈگری بڑھا دیا کریں اور humidity effectors میں نے آپ لوگوں کو guide کیا کہ وہ sea surface زیادہ ہونے کی وجہ سے ملنے حالانکہ جو dry wind ہے وہ آپ start ہو گئی ہے upper toprest کے اوپر جو ہے نا وہ anti cyclonic بنا ہو ہے حالانکہ 7 تک دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے 7 نومبر تک جو ہیں 36 کے اسپاس رہیں گے یعنی کہ 31 اور سے 7 تک آپ لوگ دیکھو تو ابھی تک جو ہیں ایسا صحیح لگ رہا ہے کہ temperature جو ہوں گے وہ 37 سے 36 تک جا سکتے ہیں اور حالانکہ آج جو temperature تھے وہ feel like بھی زیادہ ہیں اور 38 degree تک آج گیا ہے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساتھ تاریخ کے بعد سے جو ہوگا لگتا ہے ایسا ہے کہ temperature drop ہوتے میں نظر آئیں لیکن کڑاکیاں والی سردی ابھی جو ہے کراچی علوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گی باقی رہن activity کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کہا کہ کوئی بھی system موسم ابھی کراچی کو موتاستر نہیں کر رہا کراچی میں موسم اسی طرح کر آئے گا پھر ساتھ تاریخ کے بعد دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا reason جو ہے کہ MGO کی کیا صورتحال ہوگی وہ بڑا matter کرے گی تو MGO کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو guide کر دیتا ہوں last میں دیکھیں یہ MGO کی جو ہے اس میں 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 نے دو pictures آپ لوگ کے ساتھ share کی ہیں MGO کا جو past track تھا یعنی کہ جو 25 تاریخ تک تھی 25 October تک کی اس میں جو ہے 5 اور 6 کے درمیان تھی یعنی کہ آج 27 ہے تو اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ phase 6 کے اوپر entry ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہ phase 8 کے اوپر خاص طور پر 4 November تک ہوتی ہے اگر یہ اسی طرح رہتی ہے strong pulse جو کہ میں check out کر رہا ہوں کافی strong show کر رہا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ WD کی صدق پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں یہ depend کرے گا MGO کے اوپر حالانکہ condition وہ ابھی neutral ہے حالانکہ جو کڑھاکے والی سردی ہے جس اس کا میں نے آپ لوگوں کو guide کیا تھا کہ December تک expected ہے باقی یہ کہ جو موسم کی changing ہونے کی بات جو کہ آپ لوگ نے دیکھا temperature کو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر گیا خاص طور پر 6 سے 7 November کے بعد اور آپ لوگ یہاں دیکھو تو MGO جو ہے 4 November تک یہاں جہاں خاص طور پر phase 8 کے اوپر اور 9 November پر phase 1 پر آنے کے chances ہیں تو انھی چیزوں کو جو ہے مدنظر رکھیں گے اور آگے انھی کو focus کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا weather condition ہوتی ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ weather کے بارے میں long range forecast ہوتی تو ہے projections ہوتی تو ہے اس میں changing آ رہی ہوتی ہے اور اس کی recent example میں اگر آپ لوگوں کو دوں تو دانہ سائیکلون جو خاص طور پر خلیج بنگال میں بنا اس سے پہلے جو ایک ڈپریشن میں بناتا تو اس میں موڈل جو تھے کافی کنفیوز تھے اور اور حالانکہ major model gfs وہ بھی بات کروں تو وہ بھی باقی جو بھی update ہوگی انشاءاللہ اور پاکستان کے مطالق وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو اگر اچھی لگے سمجھ باگئی ہو تو کینڈلی لائک کر دیجئے گا کوئی بھی کوشن ہو کمنٹس کر دیجئے گا کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے answer کا جواب دے دوں اللہ حافظ